سپاکے دگج نیتہ آجم خان کے بیٹے عبداللہ آجم نے بی جے پی پر بڑا عروپ لگایا ہے رامپور کے سوار سیٹ سے سماجوادی پارٹی کے کینڈیڈیٹ عبداللہ آجم خان نے کہا کہ ان کا پیچھا کیا جا رہا ہے خان نے کہا کہ سوار اور رامپور سیٹوں کے بی جے پی کینڈیڈیٹ انہیں مارنے کے لیے حملے یا سڑک درگٹنا کی ساجش رچ سکتے ہیں عبداللہ نے دعویٰ کیا کہ فرجی کیس میں انہیں سلاکھوں کے پیچھے ڈالنے کی ساجش رچی گئی ہے اس کے لیے کئی بار کہا ہے اور آج میں یہ بات کو پبلک ڈومین میں لانا چاہتا ہوں کہ لوگ اس بات کو جانے کہ آج کی تاریخ کل تک یہ ساجش تھی کہ کسی طریقے سے میرا نامانکن غلط طریقے سے رد کرا دیا جائے لیکن ایسا نہیں کرا سکے ساجش کر کر بھی ایک نئی ساجش ہے میرے ساتھ اور میری اس قدر ریکھی کی جا رہی ہے اور پیچھا کیا جا رہا ہے اور اس بات کے پورے ان کانات ہیں کہ مجھے کسی فرضی مقدمے میں دوبارہ جیل بھیجنے کی تیاری ہے یا مجھے کسی حادثے میں کچھ بھی ہو سکتا ہے میرے ساتھ بھارتی ایجنتہ بارڈی کے چھائے و سوار کے امیدوار ہو یا رامپور شہر کے امیدوار ہو ان سب نے مل کر تیہ کیا ہے کہ کسی روڈ ایکسیڈنٹ میں یا کسی بھی طریقے سے ماحول خراب کر کے یا میرے اوپر حملہ کرا کر یہ میری حتی اگر آ سکتے آپ کو جا لگتا ہے کیوں ہو رہا ہے لوئی آپ کے ساتھ نہیں یہ تو وہی لوگ بتا سکتے لیکن جو بات میں کہہ رہا ہوں آپ سب لوگ گواہ ہیں اس بات کے کہ میں نے ہر میٹنگ میں اس بات کو کہا ہے کہ کسی طریقے کی حنصہ چناؤ میں نہیں ہونا چاہیے لیکن میرے پاس اس بات کی پوری خبر ہے کہ سڑک در گھٹنا یا کسی بھی طریقے کا وائلنس کر کر میرے ساتھ یا نصیر چچا کے ساتھ ویجے سنگھ جی کے ساتھ یا مرجید صاحب کے ساتھ کوئی بھی گھٹنا ہو سکتی ہے مراد آباد کی کمیشنر آنجنے سنگھ کو لے کر بھی عبداللہ آزم خان نے سوال کھڑا کیا ہے انہوں نے کمیشنر پر بی جے پی کے ساتھ مل کر کام کرنے کا عاروپ لگایا کمیشنر مہدے ہیں وہ سکم کیڑڈر کے ہیں اور ڈیپوٹیشن وہاں پر بھیجا جاتا ہے جہاں پر عدیقاریوں کی کمی ہو اور اس وقت نورتیسٹ میں عدیقاریوں کی کمی ہے جبکہ وہ پہلے پات سال کے لیے ڈیپوٹیشن پر آئی تھی پھر ایک سال کا ایکسٹینشن ہوا اور پھر دو سال کا ایکسٹینشن ہوا جو کی خود میں جو ڈیپوٹیشن کے قانون ہے اس کے خلاف اتنا لمبا ڈیپوٹیشن یا تو ان کے اندر کوئی خاص صلاحیت ہے جو اتر پردیش کے کیڑڈر کے باقی عدیقاریوں میں نہیں ہے ایسی کون سی وجہ ہے جو وہ اتنے لمبے سمیں سے اسی منڈل میں پہلے رامپور کے زل عدیقاری رہے اور اس کے بعد ان کو مردباد منڈل کا کمیشنر بنا دیا گیا کیا اور عدیقاری نہیں ہیں اتر پردیش میں کیا ان میں صلاحیت نہیں ہے کہ وہ چناؤ کھرا سکے کیسی کوئی وجہ ہے کسی عدیقاری سے ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے اگر چناؤ آئیوگ جسے چاہے بھیجے لیکن ایک ایسے عدیقاری جنون دو ہزار انیس کے پارلیمنٹ کے الیکشن میں اور بائی الیکشن میں رامپور والوں کے ساتھ جو ظلم اور زہتی کی اور بھارتی جنتہ پارٹی کو جتانے میں کوئی قصر باقی نہیں چھوڑی لیکن بھارتی جنتہ پارٹی اس کے باوجود بھی نہیں جیت سکی میرے خیال سے عدیقاریوں کے رہتے یہاں چناؤ نہیں ہو سکتا اب یہ ابھی کچھ دن پہلے کی ایک تصویر ہے اس تصویر کو آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں بھارتی جنتہ پارٹی کے امیدوار بھی ہیں ان کے پتا بھی ہیں ظلہ پنچایت کے ادھیکش بھی ہیں کسی پاریوارک فنکشن کا فوٹو ہے کیا ایسے عدیقاریوں کے رہتے ایک فیر الیکشن ہو سکتا ہے ظلہ پرشاتن کی طرف سے عبداللہ آزم خان کو سرکشہ کا انتظام کرنا چاہیے تاکہ وہ بھائی مکت ہو کر چناؤ پرچار کر سکے پنجاب کیسری ٹی وی کے لیے رامپور سے روی شنکر کی ریپورٹ ہم سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور نئے ویڈیو کی نوٹیفکیشن کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو لائک ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں دھنے واد